جیسے سلام علیکم ناظرین میں کامران عباس آپ کا دوست آپ کا ہوسٹ منطری ہائی فلنگ پیجن میکزن کے سیگمنٹ اڑا آنے پہچان میں جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا پپلا کا ٹور چل رہا ہے اور بڑا شاندار اور بڑا جاندار ٹور ہمارا رہا ہے الحمدللہ آج ہم نے جو ہے استاد ملکتار اکوان فارمیسی والے وہاں سے ہم نے شروع کیا تھا میاں والی ان کا پلہ دکھایا تھا اور اس کے بعد ہم وہاں سے جو ہے پپلا آئے تو سب سے پہلے جان محمد صاحب کے پاس چلے گئے اس کے بعد ہم جناب استاد اکمل خان صاحب کی طرف گئے اور ان کے ساتھ باتیں کی بڑے خوبصورت الفاظ انہوں نے شوقین حضارات کے لیے کہیں ہیں وہ آپ لوگ ہماری ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد ہم نے فاروق خان صاحب کا آپ کو شوق کروایا ان کا ریکارڈیڈ انٹریویو ہمارے پاس ہے نیٹوک کی عدم دستیابی کی وجہ سے وہاں لائیو نہیں جا سکے اور بدقسمتی سے اس وقت جو ہم موجود ہیں یہاں پر بھی نیٹوک ہمارے پاس نہیں ہے لیکن یہ الحمدللہ میرے لیے ایک باعث سے فخر ہے کہ ہم دوبارہ سے آج اپنے ایک بڑے دیرینہ دوست اور ہمارے بڑے اچھے ساتھی کسی وقت میں ہم بہت زیادہ آنا جانا یہاں پر لگا رہتا ہے لیکن کافی عرصے کے بعد پانچ سال کے بعد تقریبا میں آیا ہوں تو استاد امیر مقتار خان صاحب کے پاس ہم موجود ہیں ایک تو سب سے جو ان کی اچھی بات ہے ایک تو ندر پلیئر ہے اور بڑے اچھے کبوتر اڑاتے ہیں بڑے اچھے مقابلے کرتے ہیں اور دوسری چیز یہ ہے کہ ملن سار بڑے دوستوں کے دوست یاروں کے یار ہیں آج ان سے ہماری بات چیت ہوگی اور مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں کہ امیر مقتار خان صاحب کے ساتھ جب بھی میرا انٹریو ہونا تو توڑا نوک جھوک کے ساتھ ہ ہم نے ہمیشہ نوک جھوک کے ساتھ انٹریو کیا وہ صرف اس لیے نہیں کہ ہماری کوئی نوک جھوک ہوتی وہ ہم وہ سوال جو آپ لوگ کرتے ہیں اور جو آپ لوگ کومنٹس وغیرہ میں یا فیس بک پہ جو آپ لوگوں کی رائے ہوتی ہے اس رائے کو میں سوال بنا کے آگے کرتا رہا ہوں تو آگے سے خان صاحب اس کے جواب دیتے رہے ہیں آج پھر ہم استاد امیر مقتار خان صاحب کے پاس موجود ہیں جو آپ لوگوں کی غلط فہمی ہے وہ بھی دور ہوں گی اور جو آپ لوگ جو لوگ پپلا کو پس پسند کرتے ہیں جو لوگ ڈائ ہٹ فین ہیں امیر مقتار خان صاحب کے یا پپلا کے یا اکمل خان صاحب کے کلے خیل گروپ کے پورے کے تو ان لوگوں کے لیے بھی بہت اچھی باتیں ہوں گے استاد امیر مقتار خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں ہم چلتے ہیں ان کی طرف السلام علیکم کیسے آپ ٹھیک ٹھاک کامران دام گڑھلا ٹھیک ٹھاک اچھا یہ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے جب آپ میرے ساتھ بات کرتے ہیں مسکراتے ہیں آپ کے ساتھ دوستی جاری جو ہے پیار ہے بہت اچھا آپ کے مجھے آپ کا پیار بہت شکریہ نہیں ہوگی انشاءاللہ نہیں نہیں میں ایسے ان کو لوگوں کو بتا رہا ہم نے ہمیشہ وہی سوال کیا تھا شروع میں جو گرمی پہ اور اس پہ بات چیت ہوتی تھی اچھا خان صاحب اس وقت جو حالات ہیں اس وقت تو ہر جگہ گرمی ایک جیسی بہت جو ہے ٹف موسم ہے دوار چوبیس کا جو جیٹھا ہے ہماری یاد میں اتنا لگتار گرمی نہیں پڑی گرمی پڑتی ہے ایک دو پھرتوں کے لیے تو بہت زیادہ گرمی پڑی ہے صاحب بلکل صحیح گرمی جیٹھ شروع ان سے چوبیس سے پہلے بھی چوبیس کو شروع ہوئی پہلی پرواز اس سے پہلے بھی گرمی دگتار پڑ رہی تھی اور بہت نم بھی گرمی پڑی ہے اور صحیح مینوں میں کبوتر بازوں کا بھی اور کبوتروں کا بھی جوڑے ٹیسٹ کرنے والا جیٹ تھا یہ اس کے ٹیسٹ کرنے والا جیٹ نہیں تھا جوڑے ٹیسٹ کرنے والا جیٹ تھا صحیح تو بلکل صحیح کہہ رہے ہیں جوڑے بھی ٹیسٹ ہو گئے ان اس کے بھی بارل بہت ٹیسٹ ہو گئے تو پتہ لگا کئی لوگوں کے بڑے اچھے چھے کبوتر بیٹھے لیکن آ کے مر گئے اکمل خان صاحب سے میری بات ہو رہی تھی وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیشہ سے ان کی جو وہ کہہ رہے تھے کہ میری پینتیس چالیس سالہ جیٹ جو ہے ان میں یہ پہلا جیٹ ہے جو کنسسٹنٹ گرمی آ رہی ہے بیچ میں کبھی ہوا نہیں میرا موسم نہیں بنا آج کو موسم چینج ہوئے ہے جہ کھڑوارا چلائے ہاں یہ اس وقت یہ کچھ چینج جائے گی موسم میں آپ آج سنچٹریاں دیکھیں کتنی بن گئی ہیں پہلی تین پروازوں میں پس گنی چونے بندوں نے سنچٹری بنائی ہے جہاں پہ کچھ موسم سٹیبل تھا باقی کھاریاں سے آلکوٹ وغیرہ میں کسی کی طرف نہیں اڑ رہے ہاں ادھر پہ بہت برا حال ہے بہت برا حال ہے تو آپ کی آج سنچٹری کیوں سکپ ہوئی ہے اس کو ٹیکنیکل فارڈ تھا بچت ہی ہو گئی ہے ہاں وہ بچت گئی ہے خوش بیٹھے ہیں تو ہم بھی اس اندھیر میں پڑ جاتے ہیں تین پینٹس پہ ہماری لاسٹ کو بیٹھے ہیں ہاں ماشاءاللہ اچھا خاند صاحب ابھی بھی جو لوگوں میں ہائپ ہیں وہ یہی ہے کہ لوگ بات کرتے ہیں ٹیڈی گولڈن پپلان والے مطلب بہت لوگ کرتے ہیں اس طرح کی کومنٹس کرنے لیکن اس سے مجھے لگ رہا ہے اس سے بدمزگی زیادہ ہو رہی ہے اب نولیج کی طرف کوئی نہیں جا رہا یا کوئی پریکٹیکل کی طرف سوشل میڈیا پہ بہت منفی پروپاگنڈا چلا ہوا ہے یہ فاصلے بڑھانے والا ہے استادوں کے درمیان کمتربازوں کے درمیان کھلاڑیوں ان کے درمیان اس میں نہ کوئی بھی کھیلنے والا جو کھلاڑی ہے وہ کوئی بھی ملویس نہیں ہے نہ ہمارے گروپ سے ہے اور نہ ہم اور کسی گروپ کو کہتے ہیں یہ چسکا گروپ بیٹھا ہے نا فیس بک پہ چسکا گروپ یہ وہی باتیں کر رہے ہیں اور اس کا رزولٹ کو اچھا کوئی نہیں آنا اس کا رزولٹ بہت خراب ہے ہم سب چاہے ہمارے حریف ہیں چاہے ہماری پارٹی ممبرز ہیں ہم سب کمترباز جو ہیں وہ سب بھائی ہیں اور شوق ہوتا ہی بھائیوں میں ہے اب جب آپ کی گاب شاہ بات چیز نہیں ہوگی اور اس طرح کا محول بن جائے گا تو پھر آپ شوق کیسے کریں گے بلکل صحیح بات سب کمترباز اچھے ہیں سب نسلوں میں کمترباز اچھے ہیں ٹیڈی بھی بہت ماشاءاللہ بہت اچھے کمترباز ہیں کم اگر بھی مستارمیاندیر صاحب والے جوئی سفی صاحب والے صلیتمر خان صاحب والے ہر کمترباز کے اپنے جگہ پر سب کمترباز اچھے ہیں باقی موقع پر کسی کے پاس بچتے نہیں ہے کمترباز اچھے ہمارے کھڑے میں کمترباز ہیں پچاس پرے تو پچاس کوئی ایک جیسا تو نہیں ہے بلکل صحیح پدرانہ بیس اچھے ہوں گے تو پدرانہ بیس پانچ شے گھنٹے والے بھی ہوں گے انہی کے بہن بھائی نہیں اڑ رہے تو کسی کے پاس لیکلی اچھے بچ جاتے ہیں کسی کے پاس نہیں بچتے بلکل ایسی ہے فاروق بھائی نے بڑی اچھی بات کی جس نے بھی بنایا جو اپنے علاقے میں جو آپ کے کبوتر چل رہے ہیں آپ اپنے علاقے میں وہی کبوتر استعمال کریں کیونکہ وہاں کے استادوں کی ترتیب استادوں کے حساب سے آپ نے گیم کرنی ہے تو کبوتروں کا جو میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا علاقے کی بات نہیں ہوتی ہر علاقے میں ہر کبوتر اڑتا ہے پپلانہ والے کبوتر جو اکمل خانوالے کبوتر ہیں وہ سیال کوٹ میں بھی اڑتے ہیں اور میاں والے میں بھی اڑ رہے ہیں صحیح اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ کا ہر کبوتر کا دانہ پانی علاقہ ہوتا ہے فیزیک کے حساب سے بلکل یہ آپ کہہ سکتے ہیں بات کہ ہر کبوتر کا دانہ پانی علاقہ ہوتا ہے یہی وہ کہہ رہے تھا کہ ہر کسی نے یہ نہیں کہ کوئی نفسل کسی علاقے کے لیے مقصوص ہے یہ چیز بالکل بھی نہیں ہے کبوتر اچھا ہے اس میں اڑنا ہے اس کے علاوہ موسم جو ہے ہوا میں آپ کسی اور ترتیب سے کتر تیار کریں گے اور سٹیبل موسم میں آپ کسی اور ترتیب سے کتر تیار کریں گے بلکل صحیح وہ آپ کا جو ہے چینج ہو سکتا ہے یہ نہیں کہ کبوتر علاقے کے حساب سے تدیر ہو گیا یہ چیز نہیں ہے یہ نہیں ہو سکتا یہ نہیں ہو سکتا اچھا پپلا کے موسم میں آج کل کے حساب سے آپ کیا دیکھ رہے ہیں کوئی ڈیفرنس آپ کو نظر آیا ہے باقی علاقوں کے نسبت کھاریاں سے آلکوٹ کا موسم مشکل ہے کس وقت سب سے مشکل موسم میں جو بات مننے والی بات ہے یہ بات میں آنڈی ریکارڈ کہہ رہا ہوں وہاں پہ موسم مشکل ہے وہاں پہ تیز سوال چلو کی ہے جی وہاں پہ دو سالہ کے بودھر کام کرتا ہے ایک سال والا جنگ پٹھیاں پٹھے کام نہیں کرتے ہم وہاں کا مقابلہ نہیں کر سکتے بلکل صحیح پپلاں کا جو مایس پوائنٹ ہے وہاں پہ لگڑ اور اندھیر جکھڑ جب چلتا ہے تو مٹی والے توفان اٹھتے ہیں وہاں پہ کبودر زائب بول ہوتے ہیں ورنہ سٹیبل رہتا باقی یہ نہیں ہے کہ ہر دفعہ سیالکوٹ کا موسم مشکل ہوگا اس دفعہ ان کی بیڈ لگا ہے کہ موسم مشکل ان کے آگ ہیں کبھی کبھی پپلاں میں بھی موسم مشکل ہوتا ہے اور سیالکوٹ پہ موسم لڑا مجھا سال کے ہر سال تبدیلی آجاتی پچھلے سے پچھلے سال غالباً ریت کا توفان چلے تھے ہمیں مار پڑی بارشوں کی اور تیز ہماؤں توفانوں کی اور وہاں پہ موسم ٹھیک رہے دو سال پہلے یہ تو دو سال پہلے پنجاب کھیلتے تو کبھی نہ کبھی اس کے ایڈوانٹریجز بھی ہیں دیس ایڈوانٹریجز بھی سخت آجائیں گی پھر اگلی چار پانچ باگے ہماری نرم سخت آجائیں گی آپ کے لئے نرم ہو جائے گا یہ تو کام لگا رہے گا جب اتنا بڑا پنجاب کھیلے گا تو یہ تو چیزیں آئے گی سامنے اچھا جو سورج کا بھی آج کے لئے ایک بڑا ایشو چلا ہو ہے کہ یہ کہیں سے سترہ منٹ کا فرق ہے کہیں سے تیرہ منٹ کا فرق ہے جار بات یہ ہے کہ لیٹوں کے لگے ہوئے ہوتے ہیں کامران سب کے جب نائٹس کے لگے وہی کبوتر ہوں گے آپ کے تو اس میں یہ تو کوئی ایشو ہے ہی نہیں اور یہ آتا ہے ایشو چیتر میں یا اسوج میں جب دن چھوٹا ہوتا ہے دن چھوٹا ہوتا ہے اس میں سب کے لیٹس پہ جاتے ہیں کبوتر وہاں پہ چلو بنا کہہ سکتا ہے کہ ہمارا پندرہ منٹ کا فرق ہے اس میں کوئی شک نہیں فرق ہے لیکن جیٹ میں جس مند کے کبوتر بیٹھتے ہو دو بجے انڈ ہو جاتے ہو وہ بھی شام کا رونا رو رہا ہو کہ شام کی میرا پندرہ منٹ کا فرق ہے اس سے میں مقابل نہیں کرنے بھائی تمہاری بارہ بجے چھاٹھ باند ہو رہی ہے تم رونا رو رہے ہو شام کے ساٹھے ساٹھ بجے کے بعد کے پونے آٹھ بجے کے بعد یہ بھی فرق بلکل صحیح بات ہے وہ بندہ بولے جس کے جا رہے ہیں لائٹوں تک وہ تو بات کر سکتا ہے یہ تو بنا سکتے ہیں اس میں بنا سکتے ہیں کوئی ترتیب اس چیز کی کہ پندرہ منٹ ہمارے جو لاست والے ہیں آپ بے شاکر ادھر کر دیں ہو سکتا ہے لیکن کھلنے کے نیت ہو وہ کیسے ہو سکتا ہے یہ بھی آج اس میں اگر آپ کچھ تھوڑی سی جیٹھ کا جو مقابلہ ہے اگر آپ کے آپ سمجھتے ہو کہ میں اپنی بات کرتا ہمیں واقعی ساروں کے بات نہیں کرتا میں ایک کم از کم مجھے چھوٹ دے دوں گا تو وہ اس سے مقابلہ کرے گا اچھا وہ کس طرح سے ہوگا سورج غروب ہو رہا ہے مطلب پندرہ منٹ کا فرق بلکل نہیں ہے تیرہ منٹ کا فرق ہے تیرہ منٹ کا فرق ہے تیرہ منٹ کا فرق ہے تیرہ منٹ جو سورج غروب والے کے بعد وہ میں دے دوں گا اچھا صحیح ہو گیا وہی سورج کو کھلنا چاہتا تیرہ منٹ جو وہ نکلتے ہیں وہ میں دے دوں گا کیا بات سٹریٹ یہ تو بہت اچھی بات ہے مطلب آپ چاہ رہے ہیں کہ بس گیم ہو گیم ہونی چاہیے ہر کسی کے ساتھ بیٹ رہے ہیں دو بجے اور رو نہ رو رہے ہیں شام کو اچھا اس میں بھی زیادہ تر سوشل میڈیا ایکٹیویسپ زیادہ ہیں سوشل میڈیا بہت منٹ پرپیگنڈے کر رہے ہیں فیس بیو پیج جو دیکھا ہے اللہ ترکل چر رہے ہیں فلان کے شات بند ہو گئے فلان کے مر گئے فلان کا یہ ہو گیا فلان کا یارو یہ ہو سکتا ہے کسی کے ساتھ بھی پپلا معلوم کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے کبھی نہیں کبھی آپ ایسے استادوں کو جو بڑے استادوں کو لیجنڈز ہیں دیگریٹ جا اس طرح کے بات نہیں کر اور کار ہو رہے ہیں جن کے گھر میں کموتر ہے ہی نہیں کو بندے کر رہے ہیں باتیں تو اس کا کیا حل ہونا چاہیے اس سے بس یہ ہے کہ ریکویسٹ ہے کہ پریز کریں شوک کو خرابی کرا بنا لے کر جائیں اور کیا حال ہو سکتا ہے میرا خیال ہے کہ زیادہ طرح ہمارے استادوں کو بھی سوچیں وہ بھی اس طرح کے انٹریویو سے اور اس طرح کی چیزوں سے پریز رکھیں ان سے زیادہ بہتر نہیں کیونکہ شیئر دیتے ہیں تو آگے لوگ سٹارٹ ہوتے ہیں بس اللہ ان کو اہدایت دے بھر دعا ہی کر سکتے ہیں نہیں ظاہری بات ہے پکھیڑے سانو کھڑنے با کسی نر سے بدا کیا کہ سکتا ہے امیر بھائی پپلان کے کبوتر جو ہیں ایک بڑی عجیب سی ایک خائب بنی ہوئی ہے ہر بندے کو آج کل اگر اکثر علاقے جو اپر پنجاب کے جیسے جیلم سائیڈ وہ لوگ آ رہے ہیں پپلان کی طرف پپلان کے کبوتر کچھ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں کچھ پپلان کی شاگردی کی طرف آ رہے ہیں تو اس کے بعد چلیں وہ سوچتے ہیں کہ چلیں دانہ پانی بھی آ جائے گا اور کبوتر بھی آ جائیں گے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ صرف کبوتر لے جانے والے جائیں ان کو سنبھال لیں گے ان کو اڑا سکتے ہیں یا انہیں پپلان کی شاگردی میں آ کے جیسے کامران کامی ہیں منگولا وہ آپ کے شاگردی میں ادھر میں کہتا ہوں کہ اچھا کبوتر جو ہے بہت اچھا کبوتر وہ گزارہ شکرین سے کبوتر آتا بھی نہیں ہے اس کبوتر اس کے لئے مشکلیں وہ اسے کبوتر بھی نہیں آئے گا وہ اسے جلدی زائے ہو جائے گا موز اور گھوڑے پہ شاہ سوار جو ہوتا ہے وہ ہی کنٹرول کرتا ہے ٹٹو پہ دوار کوئی بیٹھ جاتا ہے صحیح بات موز اور گھوڑے کو شاہ سوار ہی کنٹرول کرتا ہے تو تو آپ کے جو شاہ یہ موز اور گھوڑے ہیں ان کے لئے آپ نے کتنے شاہ سوار ہی سکت پنجاب میں چھوڑے ہیں ہم ہر بنے پر ٹرس بھی نہیں کر سکتے جلدی کہ ایسا تو نہیں ہے کہ ہم ریوڑنگ کے لئے اپنی گیم بنا بانتا جائے کچھ دیکھتا ہے کچھ چلتا ہے ساتھ اس کے بعد بنا اعتبار کرتا ہے پھر بنا ادانہ پانی بنا بتاتا ہے کچھ بندوں کو بہت جلدی ہوتی ہے کہ آج شگرد ہوئے اور کال مٹھو لالی بن جائے چوہ یہ در گراہ بن جائے اتنا تو آسانی ہوتا ہے کچھ آپ کے اپنے وسائل بھی ہوتے ہیں یہ بھی نہیں کہ ہر شگرد کے ساتھ ہم دو نمبریں یا ترمہ میٹر لگاتے رہیں گے یہ بھی چیز نہیں ہے کچھ کھلاڑیوں میں آپ نے بھی نقص ہے ایک بندہ دن کو سارا دن سویر ہے اور سمجھے کہ پپنا والوں کے پاس کوئی تعویز یا کوئی دم درود ہے وہ جیسے جالوں پہ آ کر چھنکیں گے اور ہمارے کے اتر اوڑ جائیں گے یہ چیز نہیں ہوگا آپ کی میند کرنے ہی پڑتی ہے بلکل ایسی ہے پپنا والوں گوا کر دیکھیں پپنا والے کی میند کیسی ہے اٹھاڑیس گھنٹوں میں آٹھ گھنٹے میں سوتا ہوں اچھا اٹھاڑیس گھنٹوں میں آج کی رہا سمجھو کہ بازی نہیں ہے تو گیارہ بجے سونا ہے اور صبح تین بجے اٹھنا ہے کال پھر سارا دن کبوتروں میں اور شام کو چھ ساڑے چھ سار بجے سونا ہے ساری دن اور داس پر جوٹ کھڑا ہونا ہے ساری رات کبوتر میں بلدہ تف جوب ہے ملکل صحیح یہ نیند سے کیوں اتنا زیادہ کھیل رہے ہیں یہ گیم ہے یہ مشکل ایک مہینہ ڈیٹ ہوتا ہے گیارہ مہینے بنا پر سوتا رہا ہے رات کو تو کبوتر کو کوئی ضرورت نہیں ہوتی وہ تو بچارہ سکون کر رہا ہے یہ وہ ٹیکنیکل بات ہے اس کو ناک چھڑے جس دن رکتے ہیں اس دن تو آپ ریسٹ کر سکتے ہیں مجھے شاگردوں پر چھوڑ سکتے ہیں اپنے ہڑکے ہیں آج کیا تمہیں پتا رہا ہوں دوسرے ناغے والے سے اڑانے نہیں ہوتے وہ بھی دس ساتھ تیار کرنے ہوتے ہیں اس میں آپ خود ہی کرتے ہیں یہ نہیں کہ میں اپنے کسی شاگرد کو کہتا کبھی بہت ناغے والے چلے جائیں گے بہت کب آپ کا پھر خراب جائیں گے پھر کیا کرو گے یہ کون سا ادبار ہے آج نہ آتے اگلے دن نہیں اڑانے تھے چھوڑنا اپنے ہاتھ پر ہی ہے یہ نہیں ہے کہ کوئی شاگرد کو کہتا کہ چلے آج تو پلہ مار دے اچھا یہ بھی آپ لوگوں کے کامیابی کا اقراض ہے یہ تو کامیابی کا اقراض ہے اپنے کبوتروں میں کھیل 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 آپ کا ہاتھ اس طرح سے بن گئی ہے ہمارے کبوتر موٹی وال سے پہلے کے بننے ہوئے کبوتر ہے کمیابی چاہی ہے صحیح جنون جو بات ہے دو دار چھے سے پہلے ہمیں پتا بھی نہ تھا موٹی وال بھی کوئی گولی ہوتی ہے اس میں کبوتر اڑتے ہیں اچھا اور چھے کے بعد بات چلاتا اور یہ کبوتر ہمارے اس سے پہلے کے بننے ہوئے ہاں وہ بتا رہے تھے ہمارے علاقے میں کبوتر بازی ہوتی تھی جو سینئر کھلاری بھی رانوائی صاحب سے بات ہوئی تھی کہ جو سینئرز ہوتے ہیں کھلاری تھی ہمارے وہ اسٹھائیس میں سے شروع ہوتی تھی گیم ہماری یہاں جگ کم جون سے پندرہ بازیاں ہوتی تھی مضرب روز کی بازی ہیں مضرب کے ناغی کی پناہ بازی ہیں ایک مہینہ کبوتر اڑنا ہے اور جو ان سے جونیرز ہوئے تھے ان کی شوق جو تھا وہ چودہ میری سے سٹارٹ ہوتا تھا اچھا پھر جو بالکل ہمارے سی کلاس جا چھوٹے نیو کمر کہہ رہے ہیں ان کا بھی کپ وغیرہ ہوتا تھا وہ بھی چودہ اگست کو ہوتا تھا یعنی کہ سردیوں سے ہمارا کوئی کبوتر تھا ہی نہیں گرمیوں میں کبوتر اڑانے ایوریج کے ہمارے گیم ہوتی تھی ہٹ کے ہمارے کبوتر نہیں ہوتے تھے ایوریج آپ گیارہ بارہ گھنٹے والے کبوتر جو سادہ اڑتے تھے دانہ پانی وہ رکھنے اس کے علاوہ ہم نے کبوتر رکھنا ہی نہیں ہے صحیح سامنے بھی نہ اڑے کبوتر سرکمل خان نے کبوتر یہ بنائے جب دربین جو ہے وہ سردی ہموں بھی باہر رہتی ہے بچے اڑا کر وہ فوراں دربین لگا کر دیکھتے ہیں کون سا جلدی جا رہا ہے کبوتر صحیح کبوتر تو سب استادوں نے بنائے لیکن جو استاد اکمل خان کے کبوتر بننے ہوئے ہیں استاد اکمل خان والے کبوتر ان کا میرے حساب میں کوئی سانڈی ہے ملکل صحیح ہو گیا ہمیں یہ پتا ہے باقیوں کو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ باقی کبوتر اچھے ہیں ہی نہیں دسٹیبیوٹ بھی یہ ہی ہوئے رشید پولی صاحب کے پاس جو کبوتر اڑتے رہے ہیں میرے خیال میں نو دس گیارہ بارہ میں ٹالی والے جن کو کہتے ہیں نہیں ٹالی والے جو بھی اڑتے رہے ہیں میرے خیال صاحب والے ہیں لگتار بہت ہر سال پرفارمنس آئی ہے ان کی ہر سال لمبے اڑے ہیں بلکل ایسی ہے وہ بھی تو اڑے ہیں کیا فیصل آباد بہت تاف علاقہ ہے آج کل ماشاء اللہ زاہد انان آپ کے چاہتے ہیں اچھا ہر جگہ پہ اچھا ہے ہر جگہ پہ گندہ ہے بلکل صحیح بات ہے اچھا جو مٹھو بھائی کے کبوتر ان میں آپ کے کبوتروں کے ساتھ ساتھ ان کے گھر کے کبوتر بھی چل رہے ہیں لکھے کبوتر پہلے سے ہیں لکھے کبوتر وہ لال بادشاہ کے نام سے تو وہ کبوتر آپ کو کیسے لگتے ہیں دنیا مانتی ہے ان کو سامنے اڑھ رہے ہیں انہاں کیسے کہے کہ اچھے نہیں ہے کبوتر لیکن پسند کی بات ہوتی ہے نہیں میں تو کہنا کہ یہ ہے کہ کبھی آپ نے یہ خواہش ظاہر کی یا کیا یہ کبوتر کچھ ان میں سے بچے میں اپنی چھت پر بھی چھوڑوں مجھے اپنے کبوتروں سے جو ہٹ کر کبوتر پسند ہیں وہ اس طرح حسان شاہ ساتھ کے گھر پسند ہیں اچھا وہ زیرہ تائب جو ہے سب سے اچھے کبوتر جو مجھے لگے ہیں اپنے کبوتروں کے ٹکر کے لگے ہیں کہ یہ کبوتر ہمارے کبوتر کا مقابلہ کریں گے باقی اچھے ہوں کہ کبوتر میں اپنی فیلنگ بتا رہا ہوں یہ نہیں کہ یہ ایک آخری پیمانے جو میں کر دیا ہے بعد تو یہ پتر کے لگے ہیں اپنی ایک رائے دے رہا ہوں ان کے اندر مجھے بہت اچھے دکھے اس کی کیا وجہ ہے وہ کیوں اچھے ہیں بس پسند ہیں وہ کبوتر مجھے ریزارٹ بھی اور مجھے پسند ہیں کوئی ریزیمبلنس ہے آپ کے کبوتروں کے ساتھ کوئی سٹرکچر کی یا کسی چیز کی ہاں کہہ سکتے ہیں اچھا ایک دفعہ آپ اور سٹرکچروں کا بہت بارتاست ہے جس طرح ہمارے کبوتروں گئے وہ اسی طرح ہی کبوتر بنے ہوئی ایک دفعہ آپ نے اپنے انٹریو میں میرے ساتھ ہی انٹریو ہوتا آپ نے کہا تھا کہ ہم نے فیصل آبادی کبوتر جانا زیادہ ترگیو اس کی ہیں اپنے کبوتروں فیصل آباد کی کبوتر فیصل آباد فیصل آباد ملے کبوتر ہمارے جو خاکی کبوتر بنے ہوئے نا سریٹے جی جی یہ آپ پموز نکالتے ہیں فیصل آباد کے ایک کبوتر تھے فیصل آباد کا جو سرائے کبوتر تھا اسے کبوتر بنے ہوئے تھے صحیح اور باقی کبوتر جو اکمل خان صاحب جی سے بتا رہے تھے ہم جو لاہور سے کبوتر لائے تھے آج اکمل خان صاحب نے بتایا کہ ہم وہی کبوتر ہمارے پاس آئے تھے انہی کبوتروں سے ہم نے پھر ان کو مینٹین کر لیا بنا لیا ہم نے نہیں صرف اکمل خان ہے یہ کریٹر صرف ان کو جاتا جی جی وہ اپنی بات بتا رہتا ہے صحیح خان کا کریٹٹ ہے اور یہ کبوتر جو میں رانوائی صاحب کو بے کہہ چکا ہوں کہ دنیا کہتی ہے پپناہ والے پپناہ والے نہیں ہمارے کبوتر ہیں اور صحیح خان والے کبوتر ہیں صحیح خان نے کبوتر ہوا کر بنایا ہے میدان کا کھلاڑی ہے دھوک سے کر بنایا ہے کبوتر اور یہی کا مجابی کناہ سے ہوگا ہے امیر بھئی آپ جو بات نہیں رہے گئے میں نے اب وہ اچھے کبوتر والی بات تو ہوگی ختم میں رکھل آٹھ دس سال تو مجھ بھی ہوگی پوچھتے ہوئے اچھے کبوتر کیسا ہوتا ہے پھر ہر بندے نہیں پوچھ لیا سر ہر کسی سے پوچھ لیا تو وہ باتیں تو میرا خلب کرنے والی رہی نہیں ہیں تو بیس ایک بندے کو کہاں سے شروع ہونا چاہیے اور کس طرح سے شروع ہونا چاہیے مطلب کہ آپ کے پاس پہلے تو وسائل ہونے چاہیے شوق کرنے کے لئے آپ کے پاس ٹیم ورک ہونا چاہیے ٹیم ہونے چاہیے آپ کو کوئی ایسی پریشانی نہ ہو کہ آپ شوق جگہ آپ کھڑے وغیرہ جو اعتدادیں بنا لیں کبوتر آپ دو چار سو پائنسو رکھ سکتے ہوں پھر اس کے بعد یہ ہی سٹارٹ ہے کبوتروں پہ کوئی وہ نہیں ہے آپ نے لے کے سارے ہی آنے ہیں ان کو اڑانا ہے جو آپ کے ہاتھ پہ چڑھیں جو آپ کے چھت پہ اچھے اڑیں بس وہ یہی پہمانا ہے کبوتر سب اچھے ہیں ہمارے کبوتر ہمیں پساند ہے کبوتر ہم ان کو سمجھتے ہیں ہمیں سمجھتے ہیں ہاتھ بیٹھا ہوا ہے باقی میں یہ نہیں کہتا کہ ٹیڈی برے ہیں جب ٹیڈی یہ نہ ہوتے ٹیڈی ہوتے تو وہ بھی اچھے آخر ان پہ بھی ہاتھ بیٹھ جاتا وہ بھی اچھے ہوتے ہیں میاں صاحب والے کبوتر وہ بھی دنیا مانتی ان کو میں کیسے بنا کہے کہ وہ کبوتر اچھے نہیں ہے بلکل صحیح بات ہے وہ بھی اچھے کبوتر ہیں بس ہمارے پاس یہ ہی ہے ہمیں ضرورت نہیں پڑی کوئی اور کبوتر دیکھنے کی اور طرف اور ضرورت ہے بھی نہیں بلکل صحیح ہوگا کہ وہ جو آپ کے ہاتھ پہ ہیں اور اپنے گھر کے کبوتر ہیں بلکل اپنے گھر کی چیز تو ایسا ہی اچھی لگتی ہے اور وہ ریزلٹ دیتی ہے تو اور مزا آتا ہے آپ کے جو اب شاگرد ہیں ابھی آپ نے دو کا نام لیا مٹھو بھائی کا اور عزر بھائی کا ایک تو آپ نے چھوڑا ہے جیٹ میں وہ جیٹ میں شروع میں تو کم از کم کسی کو نہیں آگے آنے دیتا اور اینڈ میں بھی اگر کوئی آگے آئے تو وہ کلے خیل گروپ سے یا فاروق بھی آجتے ہیں یا استاد اکمل خان صاحب آجتے ہیں بھائی شگرد تو ہمارے بہت سے ہیں جو شفاقہ صاحب ہیں استاد سنونڈار صاحب ہیں شباز بٹا بہت آگے نکل رہا ہے سب سے شباز بٹ کو بھوک ہے کبوتر بھائی سکھنے کی اور اس نے منت کی ہے کبوتر بھی بنائے یہ نہیں کہ انہوں نے اس کو ہم نے پچاس سو کبوتر دیا ہے دو چار سے بنائے اس نے اپنے سٹرگل کیا اس نے اور رزلٹ دیا ہے اور اب اس کا رزلٹ آتا رہے گا ہر دفعہ آتا رہے گا اب بھی وہ جیلم کا چیمپنن بنائے اچھا ماشاءاللہ کھلاڑی کو کھلاڑی میں اپنے میں بھوک ہونی چاہیے جسرا سچنگ ٹرنلوڈ کر کوئی ٹرنزوں کی بھول تھی نا جی جی ایسے نہیں رزلٹ آتے جب آپ میں بھوک نہیں ہے سیکھنے کی کچھ کرنے کی تو پھر آپ ٹیم پاس میں کبوتر بھائی کا رزلٹ آج کار کپریشن پر پورٹ ٹاف ہے آپ ریلیکس ہو کر ایزی رہ کر کبوتر بھائی نہیں کر سکتے ایک دن میں اگر آپ ٹھوڑا سا ریلیکس ہو گئے تو آپ کو پتہ نہیں پیچھے نہیں پہنچ سکتے اس کے نا واپس نہیں پھر میٹ نہیں کر سکتے آپ اپنی کبوتر بھائی میں سب سے زیادہ مین کس چیز کو سنبھلتے ہیں اڑانے کے دانا پانی کو سنبھال کو یا صرف کبوتروں کو نہیں تینوں چیزیں ہیں کمبینیشن کمبینیشن کے بغیر یہ کمتر اچھے ہوں اور آپ کو سنبھال بھی نہ آتی ہے کمتر کی اور آپ ٹیم بھی نہ دو اچھے کمتر کیا کریں گے بچارے اچھا یہ جو لوگوں کے کمتر مر رہے ہیں اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے آپ کے ایکسپیرینس کے حوالے سے اگر بات کریں اس میں سنبھال کی کمی ہے کمتروں میں سنبھال نہیں ہے اسی ہی کمتروں میں اور وہ فرق لگتا ہے ہر کسی سے لگتا ہے بڑے بڑے اکھلاریس لگ جاتا ہے بندہ انسانوں کو کمپیوٹر تو بھی نہیں بلکل صحیح ہے بندہ بھول چک ہو جاتی ہے اچھے چکھلاریوں سے اتر مر جاتے ہیں کچھ لوگ تو کہہ رہے ہیں جی موقع ہی نہیں ملا دیال پہ بیٹھا تو مرا وہ اٹھایا تو پھر چھوڑا جو اس طرح تھا کہ موقع نہ ملے گا اسے ہی چھوڑو گو اسے موقع ملے گا اب چھوڑا وہ غلط ہے کہ اتر آپ کا اس نے مر نہیں ہے اچھا ایک سوال تھوڑا سا کہ آج کل ایک کیونکہ وہ کٹھی ہے ساپ کا سلسلہ چلا تھا تو وہ سائکلوجیکلی نا لوگ اس وجہ سے زیادہ میں جو تو یہ ہی لگتا ہے کہ بات کر رہے ہیں حالکہ میں خود گئے ہوں میں نے کبوتر اڑتے دیکھے ہیں نکلتے ہی بند ہوئے ہیں کبوتر اور اکیلا اکیلا کبوتر ہی آیا مٹو بھائی کے جو کبوتریاں تھی ان پہ کئی لوگوں نے راؤنڈ کر کے سرکل کر کے وارس اپ گروپس میں چلائیں بھی تھی کسی نے لکھا تھا ملوائی کبوتر کسی نے لکھا پٹی والے کبوتر تو اس طرح کی باتیں تو مجھے ہمارے ایک دوست ہیں امریکہ میں ہوتے ہیں استاد منجید سنگھ انہوں نے مجھے کہا کہ آپ جب جاؤ تو وہ کبوتریاں بھی دیکھنا اور دیکھنا کہ وہ کیسے کبوتر ہیں تو میں گیا وہاں پہ جب دیکھے اڑتے ہوئے میں نے ان سے بھی بات کی تو وہ کہتا کہ لوگ پھر یہ اس طرح کی باتیں کیوں کرتے ہیں تو اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گے پہلے تو لوگوں کو یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ کبھی کہتے ہیں کہ جی سامنے اڑتے ہیں کبوتر کٹھے نہ اڑیں کبوتر پیلی آنکھ والا کبوتر کالی آنکھ والا کبوتر سفید نوک والا کبوتر یہ تو چیزوں میں سے کچھ بھی نہیں تھی نہ وہ کٹھے اڑتے تھے نہ ان کی پیلی آنکھ کالی آنکھ تھی الگ الگی گئے تقریبا اور ایک ایک آیا گرمی میں اڑے ہیں کبوتر کریٹیریہ پہلے بنائیں جو بنا ہوا ہے اس کے پر کوئی چیز بھی ان پر الیریشن نہیں لگتا کسی چیز کا بھی اس کریٹیریہ کو آپ کیا سمجھتے ہیں کس طرح سے ڈیفائن کر کے ریٹن فارم میں کس طرح لے کے آئے جائے اب تو یہی ہے کہ جب بیٹھیں گے تو ریٹن فارم میں لے کر آئیں گے اب کٹھی اصاب پر جو لگا ہے اتراز ان کے کبوتر جو لکھا ہوا اصول تھا ہماری جو جنگ تھی ہمارے کو یہ نہیں تھا کہ کٹھی اصاب کے کبوتر بہت اچھے ہو رہے تھے یہ چیز نہیں تھی مزا نہیں آیا ہمیں ہمارے تو کبوتر اس طرح اڑتے تو ہم پندرہ میٹر میں آج ہی ڈبی سگرٹ کی خالی کر جاتے ٹینشن سے یہ کیوں کھڑے ہیں سامنے بھائی اس طرح اڑ رہے ہیں یہ تو ہم ان کو کوئی ڈیفینڈ نہیں کر رہے کودروں کو ہمارا مسجھ یہ تھا کہ کبوتروں کا آپ کا لکھا وہ اصول ہے وہ اس کو پہلے ٹھیک کریں اس کے بعد اس کی چھاتے کٹیں یا وہ انٹریم پیچارہ نہ کرواتا یا تو لکھا وہ تک سامنے اڑیں گے تو پھائی کٹ دیں گے پھر وہ کبھی انٹریم نہ آگے سامنے اڑ رہے تھے کبوتر اس میں بھی ڈیفرنس ہے اس میں ڈیفرنس ہے اس میں ڈیفرنس ہے پٹی والے پٹے مارتے ہیں لمبے اڑتے ہیں کبوتر وہ تو گول گول ہو رہے تھے چھوڑ نہیں رہے تھے یہ ہے کہ کبوتر میں سے کوئی نکلا تو وہ کٹ جائے گا بلکل صحیح وہ کٹ ٹوڑتی ہے پوری جو الگ ہوا وہ نکل جائے اس کو کٹ دیں گے بلکل صحیح آپ پٹی والے پر کر رہے ہیں اوڑ وہ ٹپرر کی طرح رہے ہیں یا تو ٹپرر لکھتے کہ ٹپرر کی طرح اڑے وہ بھی کٹ جائیں گے اس میں کنون کے مطابق فیصل ہونا چاہیئے تھا کبوتر ٹھیک نہیں اڑے ہائی فلائر کے رول کے مطابق کبوتر نہیں اڑے یہ ہم مانتے ہیں ہائی فلائر اس طرح نہیں اڑتے لیکن ریٹن میں یہ چیز نہیں تھی آپ یہ کہہ رہے ہیں ہم اس وجہ سے جنگ کر رہے تھے تو ریٹن میں پھر اس میں کیا کچھ آنا چاہیئے میرا خیال ہے کہ اس میں وہ جو رول ہے ان کا کہ پھر دو گھنٹے بعد شو ہو جائے پٹی والوں کا اس طرح کے رولز کو بھی درمیان میں ڈالا جائے ہمارے یہ چیز لکھیں یا پھر کوئی ایسا کریٹیریو اس کا بنائے کہ اس کو صحیح جی کیسے ڈیفائن کریں کہ پتہ تو چلے کہ کیا کرنا ہے کسی کو پتہ بھی نہیں ہوتا ایک حصول لکھا وہ کچھ اور ہوتا ہے آگے کمیٹی کو فیصلے اور کر رہی ہوتی ہے اس چیز کو خیال کرنا چاہیے تاکہ سب کے لیے برابار چیز ہو اور ہم یہ باو ناشر صاحب سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ سب کوئی روحہ کٹھا کریں بلائیں اور خود بیٹھ کر اپنی نگرانی میں یہ سب کچھ لکھوائیں اچھا آپ جب یہ فیصلے کر رہے ہوتے ہیں پتی والے پی اور ٹپلر پہ ہم تو نہیں کر رہے میں تو کمیٹی میں ہوں میں سے ایک بات کر رہا ہوں آپ سے مراد کہ جتنے بھی اسازہ آگر بات کریں تو فیصلہ کرتے ہیں تو آپ لوگ کسی ایک پتی والے کبوتر باز کو یا ایسے جو استاد ہیں ان میں سے ان کو کیوں نہیں شامل کرتے فیصلے کے درمیان میں تاکہ وہ بھی آپ کو یا کبوتروں کو دیکھے پہچان کر کے بتایا جائے اصل میں پہلے کچھ فیصلے ایسے ہو چکے ہیں تو اس پہ سختی کرنے چاہیے تھی اب میں نام نہیں لیتا اصول جو میرا مقصد ہے کہ امیر غریب صاحب کے لیے برابہ قطع کلامی معذرت فیصلہ ہوا ہے گجرات میں بیٹھ کے کاتھیے صاحب کے کبوتروں کا کبوتر اڑے ہیں شور کورٹ میں نہ کوئی گیا نہ کسی نے دیکھے وہ تو دیار دنیا نے دیکھے ہیں نہیں وہ تو اڑتے دیکھے ہیں لیکن جو شکل شباہ تھی لیکن ہمارا یہ موقع تھا کہ آپ نے لکھا ہوا کہاں پہا ہے کہ اس طرح اڑیں گے تو کٹ جائیں گے ہاں یہ تو ہے اس میں لکھا ہوا کہاں تھا پہلے لکھتے اور اس طرح کے پہلے فیصلے کیے گئے اڑتے ہوئے کبوتروں کو ٹائم دیا گیا تو پھر اس کو بھی نہیں دیتے لکھا کیونکہ اس لئے ہم سے پہلے پہلے پوچھا تھا کیسے ہمارے کبوتر اڑتے ہیں آپ نے اس کو کہا تھا کہ آپ انٹلیاں گروالو خیر ہے یہاں پہ جو حصول لکھا ہوئے وہ ہے پیلی کالی آنکھ تاکہ کا اُتر سفید کبوتر سفید نوک سفید نافروں والا تو کوئی نہیں سب کے اُڑتے رہے پہلے ٹائم ملتے رہے آپ بھی چھوٹی سی بات یاد آگی امیر بھئی ایک کچھ عرصہ پہلے ایک رول چینج ہوا تھا بارش کے دورانی دورنگ ٹورنمنٹ کہ بارش ایک گھنٹہ کر لیں یا دو گھنٹہ کر لیں تو اس میں آپ لوگوں کو بڑی کلے خیل گروپ کو بڑی ڈسٹرمنس آئی تھی مٹھو بھائی کو بھی مسئلہ ہوا تھا وہ فیصلہ ایک دم چینج ہوا تھا تو آپ نے اس وقت میں آپ لوگوں نے کہا تھا کہ جو فیصلے رکھ دیا گیا ہیں اسی پر چلنا چاہیے ٹورنمنٹ کے دوران فیصلہ چینج نہیں ہونا چاہیے ہمارا یہی موقع ہے کہ فیصلہ جو رکھا گیا ہے پہلے اس کو کم از کم اس ہیزن کے لیے تو آگے نکلا لینا جیڑ کی بازیاں لگی ہوئے ہیں یہاں پر کوئی مسئلہ بن گیا اس تک نکل لیں دیں پھر جیڑ کے بعد اگر آپ کو پسند نہیں آئے تو پھر اپنا سوج کے لیے یہ ہارڈ کے مقابلے پھر چینج کر لیں بیٹھے تو اب جیسے اس دفعہ انہوں نے پلنٹی کا جو فیصلہ تھا وہ ڈیورنگ ٹورنمنٹ دوسری پرواز پر جا کے تیسری پر جا کے جو چینج ہو اگر سب اگری ہوں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کوئی ایسا فیصلہ ہو جائے سب کی بیٹری کے لیے تو اس میں کوئی اتراز نہیں ہونا چاہیے کوئی اسی بات نہیں ہے لیکن اتراز اگر اٹھ جائے تو پھر فیصلہ چینج نہ کریں اگر سارے راضی ہیں تو پھر کر لیں تو کوئی اسی بات نہیں کریں راضی تو سب نے ہونا جتنی گرمی پڑ گئی ہے سب نے ہی راضی ہوتا تھا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بات یہ ہے کہ اگر آپ کو فیل ہو رہا ہے دیکھیں نا کنسسٹنٹ موسم چوبیس سے پہلے سے چلتا آ رہا ہے تو آپ اگر بائیس کو یہ فیصلہ دے دیتے تو بہتر نہیں تھا کس چیز کا فیصلہ ہے یہی کہ پلنٹیاں دو آپ سات پروازوں میں یہ دونوں لے سکتے ہیں گیارہ کی جو آپ پہلے ہوتے تھے پانچ میں اور اس میں سنگل ہوتا تھا اور بعد میں ڈبل ہوتا تھا تو یہ درمیان میں جو آپ فیصلہ چینج ہوا اگر آپ پہلے بائیس کو ہونا یہ چاہیے تھا اب سینئرز ہیں آپ کیا کہہ سکتے ہیں ہونا تو یہ چاہیے تھا تو اس چیز کو آپ آگے کیوں نہیں لے کے آتے کہ کمیٹی میمبرز کو لے کرنا چاہیے میں کمیٹی میمبرز میں نہیں ہوں لیکن آپ پلئیر تو ہیں نا آپ کی پلئیر تو سارے کھلتے ہیں چھتیں اتنی ہیں کھٹ بھی تو سکتی ہے نا بس اس چیز کے تمہیں پسا چلا بھی نہیں ہے بعد میں دیکھا پھر تم کے بعد کے لئے گو گئے کام کوئی نہیں خیار ہے ہمارا ہم کمپرمائز کر جاتے ہیں ہم ہم ہمارا کر جاتے ہیں ہم ہمارا کر جاتے ہیں کھلے سے بھاگے نہیں کچھ نہ کچھ لگا رہے ہیں نہیں کہ آپ کا موقف ہے کہ بس کھیلتے رہو کھیلتے رہو بس صحیح ہے امیر بھائی چھت چینج ہوئی ہے میں آئے ہوں پانچ سال کے بعد چھت ماشاءاللہ بہت خوبصورت بن گئی تو کوئی کیوں چینج کیوں کی چھت تو اس پہ بھی آپ چیمپئن ہوئے تھے چیتر میں جب میں آئے تھے آپ ضرورت ہے نا کبوتروں کی ہارڈ کے مقابل لگے ہوئے ہیں تو داد زیادہ رکھ رہی ہے ساتھ کھڑے کم تھے گیارہ کھڑے بنائے ہیں ہم اور ایک تو ہمارے خجوروں کے درخت جو ہیں وہ بڑھ رہے ہیں چھت چھپ جاتی ہاں یہ بہت ہے سال دو چار سال نکل جائیں گے آگے اور بھی ٹھیک ہو گیا تو مجھے اسی وجہ سے تو کوئی ان سے کوئی ریزلٹ میں بھی کوئی چینجز ہیں یا کچھ نہیں نہیں تو کوئی چینجز ریزلٹ میں کیا اس میں کچھ بھی نہیں پہلے بھی آٹھ بجے کے بعد بیٹھے تھے جب کوئی ڈبا ڈولی نہیں تھے اب بھی بیٹھتے ہیں ہاں یہ تو ہے اچھا آپ کی کچھ چھتیں ایسی ہیں جو اسوج نہیں کھیلنا چاہتے ہیں یا کھیل نہیں سکتیں یا کھیل نہیں پاتیں تو وہ چھتوں کو آپ اسوج میں دوبارہ کیوں نہیں لے کے آتے ہیں ہمارے الاقہ پرومنیٹ کچھ دو چار چھتیں ہیں ہمارا الاقہ جو ہے نا وہ ہے ریتلا الاقہ اور جہاں پہ ریتلا الاقہ ہوتا ہے وہاں پہ چوہ زیادہ ہوتا ہے سہی ہے جہاں پہ چوہ زیادہ ہوتا ہے والا گڑ جڑ گڑ زیادہ ہوتا ہے اب جو جدر گرائی صاحب کا علاقہ ہے نا وہاں پہ چاوال کا علاقہ ہے جی جی وہاں پہ چاوال کے علاقے میں طبیباً پانی کھڑا رہتا ہے پانی کھڑا ہوگا وہاں پہ چوہ شوہ نہیں ہوگا جب چوہ نہیں ہوگا تو لگڑ بھی نہیں ہوگا صحیح ہے وہ ان کو سوٹ کرتا ہے جب بھی آپ دیکھیں پوزشنی آتی ہیں تو اس ہی ایک ہی علاقے کی آتی ہیں وہاں پہ لگڑ کی مار نہیں ہے یہ بات ہے چوہیدر گرائیہ صاحب ہوگئے اس کے بعد جوزار گلہ صاحب ہوگئے اس کے بعد جی اور بھی چھتے ہیں ہاں ہیں بالکل صحیح اچھا یہ چھتے ہیں پھر جیٹ میں کیوں نہیں آرہی ہیں یہ بھی ایک ہے کہ ان کو کیوں نہیں آپ جیٹ کی طرف لے کے آتے ہیں کیا کبوتروں میں کوئی فرق ہے ہمارے چانے سے تو وہ ہم تو چاہتے ہیں سب کھیلیں نہیں نہیں بالکل صحیح ہے لیکن کیا وجہ سمجھاتی ہے آپ کو کیوں نہیں وہ جیٹ کی طرف آتے ہیں اب اس میں کیا کبوتروں میں نہیں کبھی ہوتا ہے کہ جیسے آپ ٹیم کے آپ لیڈر ہیں اس وقت کیپٹن ہیں تو کیپٹن بکپ کرتا ہے سب کو تو آپ نے کبھی ان کو نہیں کہا کہ جیٹ کی طرف بھی آؤ اس میں ان کو مزا آیا ہوئے تو اچھا میٹھو بھائی کو کیا ہوگیا میٹھو بھائی کے کبوتر جیٹ میں تو باشا لے بہت اچھے لیکن اس وقت میں وہ پھر جیٹ میں بہت اچھا ہے ایک بندہ ہے اس کو اب بھائی ازار ہے تو انہوں نے تین ساڑھے تین چار سو کی پرپٹی کی ہوئی ہے جو جیٹ کے ہم ون ٹو ون مقابلے لگاتے ہیں ہمارا فوکس جیٹ ہوتا ہے جیٹ کے بعد جو کوئی بچ گئے پچیس تیس چاریس پچاس دانا تو وہ پرپٹی کر لیے اب چاریس پچاس کا چار سو سے سے مقابلہ نہیں ہے نہیں ہے ایک پراپر بندہ تیاری کر رہا ہے کہ میں نے اسو جھ کھلنا ہے جیٹ کھلنا ہی نہیں ہے ایک بندہ کہے کہ چلو یار بچ گئے تو سو جھ کھیل لیں گے نہ بچے تو شوال دیکھیں گے اب اس کی تیاری کیسی ہوگی اور ہمارے پپلان والے بھی جو ہیں کھلاڑی اور باقی بھی ہمارا فوکس جیٹ ہوتا ہے باقی رہ گئے ایک بات میں اور کرنا چاہوں گا کچھ دوست کہتے ہیں آپ کے چینل کے سو کہ جی فلان جی پپلان والے ادھر آ کر اڑائیں گے اور ادھر آ کر اڑائیں گے میرا اگلا سوال یہی تھا ایک تو یہ مرغے کھڑے ہیں مرغ بازی نہیں ہے یا بٹیر بازی نہیں ہے کہ آپ بٹیرہ اٹھایا ککڑ اٹھایا اور چل پڑے آج پینی بٹیا لڑانے جا رہے ہیں آج میاں واج لڑانے جا رہے ہیں آج لاہور لڑانے جا رہے ہیں یہ بھئی کبوتر ہیں اور اپنے گھر کا سارا سسٹم تباہ کر کے کوئی بھی نہیں نکل سکتا اور باقی کوئی سوال کرتے ہیں جی کہ پپلان والوں کا ادھر کیوں نہیں آیا پپلان والے کو خود بیٹھے ہوڑا نہیں یہ بات میں نے بھی ہر جگہ کی نہیں بات یہ ہے نا اب کبوتر اڑا رہا ہے رنکاشف جا کر رنکاشف جا کر سویا ہوا ہے شگرد میرا یہ ہے میں در بیٹھوئے فون پر پیٹوڑو پائی کیا کر رہا ہے یہ کیوں کر رہا ہے وہ کیوں کر رہا ہے وہ کہے کہ استاد پر بیٹھا رہے کر رہا ہے میں تو نہیں کرتا بھئی نہیں ایک اور بات بھی ہماری جو میند ہے ہمارا جنون جو ہے وہ آپ اس کو یہ نہیں کہا سکتے کہ کوئی بھی شگرد اٹھ کر کھڑا ہو کر شگرد ہوگا تو رالت دے گا ایک بات دوسری نمبر پہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ پر بلکل ہی کوئی ہم ایک سپیشل کوئی کبوتر آبادی کے پیراڈائز میں بیٹھے ہیں تو پھر آپ ادھر چھت بنائیں ہم آپ کو جگہ بھی دیتے ہیں وسائل بھی باقی دیتے ہیں ادھر آپ آ کر بنا لیں جنٹ ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ جہاں پہ کوئی بلکل ہی جنٹ ہے تو پھر آپ کو ہم یہ چیزیں سولتے دیتے ہیں آپ کو شوق ہے نا کہ آ جائیں آ جائیں لگا ہوئے تو پھر آپ ادھر آ جائیں اور ڈیڑھ سو گھنٹہ بنا کر دکھا دیں پرسوں بھی ایک جگہ بات ہوئی تھی پرسوں بھی ایک جگہ بات ہوئی تھی مٹھو بھائی کا ریزلٹ بہت اچھا ان کے شاگردوں کا کیوں نہیں آ رہا تو میں نے ادھر یہی بات میرے ذہن میں جو آئی بات میں نے وہ یہ کی تھی کہ اصل میں سیکھنے کی بھی تو ایک طلب ہوتی اب اگر میں سیکھنے کی بھی تو میں آؤں کے آپ کے پاس رہوں میں دیکھوں آپ کو آپ کے ساتھ لگوں تو شاید میں پھر اس حساب سے اس طریقے کو سیکھ کے جا کے وہاں پر اپلائے کر کے دیکھوں تو پھر میں کہوں کہ استاج جی بھوک نہیں ہوگی آپ میں تو پھر آپ کچھ نہیں کر سکو گے خالی بوتل سے تو نہیں کام چلے گا استاج جی آپ مجھے یہ بتائیں کیا کیا کرنا ہے کیا روٹین ہے یہ کچھ ہے وہ گھر جا کر کہے کہ میں استاج سے پوچھ کر آگے ہوں اے یاسر تم نے اب یہ کرنا ہے ٹھیک ہے میں تمہیں بتاؤں گا اندر اسی والے کمرے میں بیٹھ کر بتاؤں گا میں استاج سے پوچھ کر آگے ہوں اب تم نے یہ جی چیزیں کرنی ہے اب دیکھنا نزالت آئے گا ہاں صحیح بات ہے ایسے نہیں آتا ہے ہاں بالکہ جو اگر آپ نے کرنا ہے تو خود کرے خود کرے نا دھوپ سکھ ہے نا پہ پتا چلے اور حقیقت یہ ہے ہاں کے باہر آ جائے آپ کی نہیں حقیقت یہ ہے کہ اگر یہاں پہ آکے میرا خیال ہے کہ شاگر جو یہاں پہ آئیں ٹائم دیں اپنے اپنے استادوں کی چھتوں پہ ٹائم دیں ایک ایک سیزن گزاریں تو میرا خیال ہے کہ ان کا ریزلٹ بہتر ہوگا اس کی مثال میں اس کی خورم کی مثال دیتا ہوں خورم پیر فواد مطلب ان اس کے کئی کچھ کھلاڑی آپ یہ دیکھیں نا قدیر ہے جعبید ہے اکمل خان ہو گئے فروغ خان ہو گئے میری چھتے ہو گئے استاد خان کی چھتے ہو گئے مٹھ حلالی کی چھتے ہو گئی استادر گرہائی کی چھتے ہو گئی یہ ایک مقصود وہی بندے بار بار کی ازارت دے رہے ہیں کیونکہ ان کی میند لگ گئے کوئی کہاں بیٹھا ہے کوئی کہاں بیٹھا ہے کوئی کہاں بیٹھا ہے ایسی ہی ہے یہ بھی ہوتا ہے کہ کبھی آپ کے پاس جیٹھ کے لیے جیٹھ کے لیے آپ کو کبوتر چاہیے ہوتا ہے اسوج میں اور چیتر میں کام چل جاتا ہے گوزارہ سے بھی گوزارہ کبوتروں سے بھی کام چل جاتا ہے اس میں آپ کو جنون کبوتر چاہیے اور پیپنا دور بھی بہت ہے جنون کبوتر چاہیے اور ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس کبوتروں میں آپ اسوج میں چیتر وغیرہ اڑا کر اور بساق اڑا کر پہلے ختم کر چکے ہیں بساک کے پیارے بھی دولیاں اڑاتی ہیں بساک کے آپ بھی کوئی نہیں چھوڑتا نہیں چھوڑتا پھر اس کے بعد جیٹ کے لیے بچتا کچھ نہیں اور پپلا کی پراپرچتیں جو ہیں ایک میرے علاوہ میں کچھ نہ کچھ کبھی پنگا لے لیتا ہوں چیتر وغیرہ کا باقی کوئی بندہ بھی نہیں کھیلتا کوئی سیزن بھی جیٹ ہی کھیلتے ہیں اسوچ صرف چسکے کے لیے کھیلتے ہیں بچ گئے تو اڑائیں گے باقی جو اتنے بھی شہر ہیں وہ تھنڈے موسم پیدا فکس کرتے ہیں لیٹس میں بٹھائیں گے شوش پٹنے کریں گے اس میں جیٹ کی جاری آپ کی نہیں ہوتی صحیح ایسی ہے جیٹ کا مزور ہو جاتا ہے آپ کا آپ کے اس دفعہ گئے ہیں لائٹوں پر کبوتر اس موسم میں جیٹ میں میری کبوتر دو دفعہ آٹھ کے پار بیٹھئی ہے جبل مور تو ان دنوں میں موسم کے دارے آج تو خیرت میں یہ اب اس وقت ہوا چلی ہے پچھلی بازی میں بیٹھئی ہے ہماری آٹھ کے پار اس سے پچھلی بازی میں آٹھ ٹکیس میں بیٹھئی ہے جب دن جلال کبوتر میرا بیٹھا ہے اس دن ساتھ پچیس پہ میرے خیر میں ساتھ کے بعد پورے پنجاب میں ایک دو کبوتر گیا ہوگا بلکل صحیح ہے تو ان دنوں میں موسم اور ٹکوان تھا اور دوپ اسی طرح 45-46 تھا ٹیمپریچر 46-47 تھا 47 تھا کبوتر کو کیوں نہیں گرمی لگتی کیا چکر ہے یہ کیا وجہ ہوتی ہے کبوتر جو گرائی میں کبوتر اڑتا ہے وہ کوئی زمین پر تو کبوتر نہیں آپ ہم انسانوں کی طرح چل رہا ہوتا ہے کہ اسے گرمی لگے گی تو تھان میں پہنچ جاتا ہے جو کبوتر بند ہو اس کو فریشی کو پرانا ہے فریشی آنا ہے اچھا یہ اس سے بھی کوئی اثر پڑتا ہے یہ جو ہلکہ ہلکے پہاڑ نظر آرہے ہیں تھوڑا سا دریا کنارے پہ چل رہا ہو کہاں پہ دریا دیکھا ہے آپ نے ہر جگہ پہ بات ہوتی ہے نا جو میٹو بھائی کی چھاتے چناب کے ساتھ ہے حکمل خان صاحب کی چھاتے جی سندھ کے ساتھ ہے ملہ تارہ والی کی چھاتے تھا راوی کی چھاتے تھا راجہ صاحب کی چھاتے تھا جیلم کے ساتھ ہے لوگ اس طرح باتیں تو کرتے ہیں نا جو کبھی جیتے رہا ہو جس کے آ رہا ہونا تو اس کو وہ بھائی اچھا مولتان میں بھی اڑتا ہے گندہ مری میں بھی اڑتا پاس جیے نہیں اوپر جا کے اٹمسفیر سیم نہیں ہو جاتا ہوگا ملکل چوکبوتر کا ڈیڑ پونے دو کلومیٹر اوپر جاتا ہے اس کو وہ کہاں گرمی ہوتی ہے ہاں پہ تو جب چیز نے سانس بھی لینا ہے اس کے اس میں اس میں جو ہے آپ کی اکسیجن لیول بھی پورا ہو گریوٹی پہ بھی ہو اس میں بہت ہائیٹ میں بھی نا جائے کہ خلا میں چلا جائے اس جگہ پہ بھی نا جائے کبوتر اس نے اپنا ایک محول دیکھ کر اڑنا ہے جہاں پہ اس کو سوٹ کرے گا محول وہاں پہ اڑے گا جہاں پہ بھی کبوتر اس جگہ پہ پہ پہنچنا بھی تو کمال ہوتا ہے کبوتر کا ہر کبوتر وہاں پہ گریر کبوتر ہی پہنچتے ہیں ملکل سی ہر ایرہ غیرہ کبوتر تو وہاں پہ نہیں پہنچ سکتا اب دوہر سولہ کی میں بات کرتا ہوں میرا کبوتر ادھر بیٹھا تھا شیوہ کبوتر چھے چھاریس پہ اٹھارہ میں تھی میرے خیال میں اسی دن سیم ڈے ہمارے اپنے کبوتر سب و سات بجے بیٹھ کر مرے بھی تھے سیئی ہے ٹھیک ہے اس طرح رکمن خان کے دو کبوتر بھی مر گئے تھے اور بپنا شہر میں کبوتر مرے تھے اس دن اکسیجن لیول تینا کام تھا کہ پجاب میں ایک میٹھو کے کبوتر کو گیا تھا چھے کے پار اور پپنا میں بھی سات آٹھ کبوتر ہی ٹوٹر کو تین چار سو کبوتر میں سے گئے تھے اچھا تین چار سو کبوتر ہوڑا تھا اوڑا پکی پھران تھی یا پکی پھرانے قریب ہی تھے پھر وہ کبوتر اسی دن چھے چھاریس پہ کیوں بیٹھا تھا پانچ بجے بھی کبوتر بیٹھے تھے ساچپل خان کے کبوتر بھی بیٹھے تھے ہمارا بھی ایک لوگ کبوتر تین چار بلے کے بعد بیٹھا تھے یعنی کہ سات آٹھ کبوتر گئے تھے جو چار پانچ بلے کے بعد لیکن اسی دن کبوتر مرے بھی تھے صبح ساتھ ساتھ آٹھ بلے گر کر بیٹھ کر گھر بیٹھ کر مر گئے تھے بلکل صحیح تو اوپر جانے کے لیے بھی تو ہمت چاہیے کبوتر کا فٹ ہونا بھی چاہیے اس کے بہن بھائی شاید کو مر گئے ہوں گے یہ نصر کے بعد میں نہیں کر رہا ہوں ایک ہوئی نہیں کہ یہ جوڑا اچھا تھا کبوتر کی فٹنس لے والا بھی آپ کا پورا ہونا چاہیے ہار طرح سے کبوتر کو ہنڈر پرسنٹ آپ نہ دے سکے تو کم از کم نائٹی فائی پرسنٹ کوش کبوتر نسل میں بکا دیاتا ہے ٹھیک ہے تو وہ بھی کبوتر کو پورا ٹائم دیں کبوتر پورا فٹ ہو نسل میں بھی پورا ہو پھر آپ کو رزالت بھی پورا ملے گا چاہے اس دن تمرجہ بھی فورٹی نائن تھا نمی کتلا سب اس دن چھے تھا بہت کم اس دن بھی کبوتر بیٹھے تھے شام کو اور صبح مرے بھی دیکھتے صحیح آخری سوال ایک اہمی ٹپس شرار سے ذہن میں آئی منا کے چلو کر لیں ایک پروپر فٹ کبوتر کیسا نظر آنا چاہیے فٹ کبوتر آپ جب اٹھائیں تو بس آپ کو یہ لگے کہ وہ صرف کہ ڈبی اٹھائی ہوئی ہے آپ نے اچھا لائٹ لائٹ صحیح ہوگا لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے لاسٹ بس ہر حساب سے دیکھ لیں سوشل میڈیا کے حوالے سے کبوتر بازی کے حوالے سے بہت یہ ہے کہ برداشت کا مدارہ کریں شوق میں اونچ نیچ ہو جاتی ہے کبھی ہار ہے کبھی جیت ہے یہ ہر جد گیم کا حصہ ہے حریف کو عزت دیں گیم اتنی کریں جدنی آپ برداشت کر سکتے ہیں برداشت سے بڑھ کر گیم نہ کریں تو پھر ڈرپیں لگ جاتی ہیں بندے کو اچھا اس کا چیز کا خیار رکھیں تاکہ آپ کو ڈرپ لگے اس چیز کا پریس کرنا چاہیے بس اتنا رکھیں جتنا ہوسکا چادر دیکھ کر پاؤں پھلائیں شوق کو شوق کی حد تک رکھیں جان آپ کی سہتی آپ بشاک کروڑوں کا کریں نہیں سہتی تو پھر آپ ہزاروں تک مدود رہ جائیں کیوں خامخواہ خود بھی خراب ہوتے ہیں اور سب کو خراب کرتے ہیں بلکل صحیح ہو گئے ناظرین یہ استاد امیر مختار خان صاحب کے ساتھ ہم گفتوگو کر رہے تھے امید کرتے کہ آپ کو گفتوگو اچھی لگی ہوگی اور آخری نصیت تو سب سے زیادہ اچھی لگی ہوگی جو آئی نہ نہیں دیئے امیر بھائی بہت بہت شکریہ آپ کے ٹینٹی وقت کا آج آپ نے کبوتر بھی اڑھائے تھکے ہوئے ہیں اس کے باوجود آپ نے ہمیں ٹائم دیا تو انشاءاللہ اسی طرح آئندہ بھی آپ کو تنگ کرتے رہیں گے اگر محکم میں آپ کا پیار ہے بہت شکریہ امید کرتے ہیں ناظرین آپ کو بھی یہ جو ہمارا ایک چھوٹا سی انٹریو تھا آپ کو پسند آیا ہوگا اور اپنے دوست اپنے ہنس کامران ابباز کو اس وقت استاد امیر مختار خان صاحب کی چھت پر دیجئے گا اجازت اللہ حافظ